ہلو ملکم السلام علیکم میں ہوں تسخیر اس ویڈیو میں میں ریائٹ کر رہا ہوں کومیڈی کے عمران شریف's ویڈیو میسیج ٹو پرائم منسٹر عمران خان میسیج ہوگا عمران خان کے لئے مطلب کیا میسیج ہو سکتا ہے عمران شریف کا چلیے سٹارٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں پرائم کیس آخری سمیک پر ہمارے دوستانا پیسل باوڈا صاحب کی والدہ کے انتقال ہوا وسم بزامی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے انشاءاللہ کل انتقال ہوا اور آپ سے کچھ دیر پہلے سینئے صاحبی جناب رعیم یوسف صحیح صاحب انتقال کر گیا کیا کہنے یوسف صحیح صاحب کے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے انشاءاللہ تو اس سیگمنٹ میں عرض یہ کرنی ہے پاکستان کا ایک ایسا نام جس پر پاکستان کو فخر ہے جس نے دہائیوں تک راج کیا اور ابھی بھی راج کر رہا ہے الحمدللہ اور انشاءاللہ دوبارہ اور خیر میرے کومنٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے لیکن میں ایسا ہی بات کر رہا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں چونکہ مجھے ان کے ساتھ کام کرنے کا عزاز حاصل ہوا ہے ہم نے پچاس سے زیادہ شوز ساتھ ہوسٹ کیا ہے نامہ پورجوش کے پلیٹ فارم پر تو میں حیران میں نے اپنی زندگی میں کبھی اتنا وداوٹ سکرپٹ اتنا ویٹ اور جواب اور اتنا رسپونسیو آدمی میں نے اپنی لائف میں دیکھا اور میں نے یہی کومنٹ دنیا کے بڑے لوگوں سے میں نے ان سے مطالق یہی کومنٹ سنے کہ کیا کہنے کیا بات ہے تو یہ وہ شخص عمر شریف صاحب جو ہم سب کے چہروں پر ہمیشہ مسکراتیں لائے ہیں ابھی بھی لاتے ہیں آج میں میری ملاقات بھی تھا بگرچہ وہ ظاہر ہے اسپتال میں لیکن تب بھی وہ ایسی باتیں کر رہے تھے جن کو سن کے انسان مسکرات جائے تو ان کا بڑا احسان ہے عمر شریف صاحب کا اور یہ خود سے کچھ کہیں نہ کہیں یہ ہمارا فرض بنتا ہے بلکہ ابھی بھی انہوں نے خود سے کچھ نہیں کہا ہم یہ کہہ رہے ہیں ہمیں اگزارش کر رہے ہیں ہوا کہہ رہے ہیں ہوا کہہ رہے ہیں سادہ بیمار ہیں کہ یہ اپنے بطلب اپنی کی صحت پیلے جتنی بہتر ہو جائے انشاءاللہ وہ ہمیں کرنا چاہیے تو ابھی معاملہ یہ ہے کہ آج جب میری ان سے اور چونکہ پچھلے کچھ عرصے سے بہت ساری کچھ ساری کی الگ الگ باتیں وغیرہ بھی چل رہی تھی تو ہم نے اس لیے سے جا کے ملاقات بھی کی اور ایک انہوں نے ویڈیو پیغام بھی ایک تو انہوں نے مجھ سے بھی کہا کہ آپ سارے مدداؤں کو سب کو بہت سلام دیجئے گا بتائیے گا کہ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ اور انشاءاللہ بلکل ٹھیک ہو جاؤں گا انشاءاللہ اور ایک جو ایک یہ کوئی فائنائنسز کا نہیں وہ تو عمر شریف جیسے انسان پہ تو مطلب وہ تو لاکوں کرو وہ کا ایسا مسئلہ نہیں ہاں وہ ہی میں سوچ رہا تھا وہ بھی انہوں نے اس ویڈیو میں بتایا ہے مختصر سی تو آپ سب کے لیے بہت سلام بہت پیار بہت محبتوں کا پیغام عمر شریف صاحب اور ان کے اہل خانہ کے جانب سے میری ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے سب سے اور تو آپ یہ پیغام آپ دیکھ بھی لیجئے جناب عمر شریف صاحب کا میری ڈاکٹر نے کہا ہے کہ مجھے اناج کے لیے مہتر ٹریٹمنٹ کے لیے بہت محبت دن جانا چاہیے اور میں ملیت کرتا ہوں مجھے ٹی جناب مجھے ٹی جناب میری ڈکھا تھا میں نے عمرہ ارہان میڈیگل کینسر ہسوٹر شکرد خانہ کا علاج کی میں ہلپ کیا لیا اور مجھے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں یہ آپ کا بہترین ٹریٹمنٹ امریکہ میں ہو سکتا ہے اچھا آگے با اس کے آگے با ٹریٹمنٹ مہتر ہوں پرہی مجھے ٹریٹمنٹ پاکستان انگراب عمران خان صاحب عمران خان صاحب عمران خان صاحب اس نے آواز کور لبے کہا اس لئے مجھے میری یقین ہے کہ آپ دن مجھے میری آواز میں لبے کہیں گے مجھے یقین ہے آپ میں سے ہر کوئی میں چاہتا ہوگا کہ عمر شریف صاحب کو ہم ویسا دیکھیں جیسا کہ ہم سا ہم کو دیکھنے کے آدم ہیں انشاءاللہ ایسا ہو گا ان کا کہنے کا مطلب شاہت وہی ہے کہ علاج خانہ نے بھی یہی بات بتائی جو عمر شریف صاحب کہہ رہے ہو اور میں نے اپنے ذراعہ سلس کی تصدیق کیے اس وقت جو بنیادی جو فائننسز سے بھی زیادہ امپورٹنٹ جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ بس اگلے پندرہ سے بیس دنوں میں اور یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ علاج کی بہتر کالٹی کے لیے پاکستان سے باہر جانا ہے ایسا ہرگز بھی نہیں ہے اور وہ ساری ذائرے ریپورٹس وجہ رہا اور ساری چیزیں ہیں تو وہ چیز جو ان کو اس وقت ایشو ہے اس کا علاج ہی پاکستان اور یہ پاکستان کے مطبر ڈاکٹرز کی رہا ہے جو کہ علی خان نے ہمیں بتایا میں نے اپنے طور پر تو تصدیق بھی کی ہے تو وہ علاج ہی دنیا کے صرف تین ممالک میں جس میں سے ایک امریکہ ہے ایک جرمنی اور ایک سعودی عرب صرف یہی ہی ہوتا ہے اور ہم جانتے ہیں کوویڈ رسٹکشنز یہ وہ سارا کچھ ہے تو ٹرائبلنگ سے ہم نے یہ ککلی سب ارینج کرنا بڑا مشکل کام ہے ریاستی سپورٹ سے ایک کام جلدی ہو سکتا ہے انڈیویڈ لیول پر ایک کام بڑی تاخیر سے ہو جائے گا اس کے لیے سپورٹ چاہیے بس ایک کام اگلے دو سے تین ہفتوں میں ہو جانا چاہیے اس سے زیادہ وقت نہیں ہے کہ انہیں اس کو مزید ڈیلے کیا جا تین ہفتوں کے اندر اندر ہی ہو جانا چاہیے میں نے زحمت دیا ہمارے ساتھ شوہ پہ کل بھی موجود تھے لیکن سیاسی بحیث تھی یہ کوئی سیاسی معاملہ ہی نہیں ہے تو پرائم میرسر پاکستان کی سپورکس پرسن ہے چونکہ عمد شریف صاحب نے ڈیریک پرائم میرسر صاحب کو مخاطب کیا ہے انہوں نے بہت اچھی حفاظ من کو یاد بھی کیا مجھ انہوں نے بتایا کہ ہم کس طریقے سے بارہ سال کا ہمارا ساتھ رہا ہے شوکت خانم کے لیے میں نے فنڈ ریزرز کی ہیں سارا کچھ تو اس لیے میں نے زحمت دی ہے پرائم میرسر پاکستان کے سپورکس پرسن شہباز گل صاحب کو شہباز صاحب سلام علیکم بہت شکریہ شہباز گل صاحب شہباز گل صاحب آپ کی ویڈیو دیکھ پائے جو بھی ہم نے چلائی ہے شہباز گل صاحب جی جی میں دیکھ پایا ہوں جی بہت دل رنجیدہ ہوا ہے دیکھ کے کیونکہ عمر شریف صاحب اس پاتھاتا ہے انہوں نے ہمیشہ دوسروں کو ہسایا ہے اور ان کو ہم نے ہمیشہ ہمیشہ سب سے ہوئے چہر سے ہوئے سوشیاں بکھے دل رنجیدہ ہے یہ دیکھ کے اللہ ان کو صحت دے ابھی دو اشوز ہیں شہباز صاحب ایک میرے میں نے کا فائنائنسز وہ بھی ذرا سیکنڈری پہلے یہ ٹرائیلنگ ریلیٹنٹ اور تین آپشنز ہیں امریکہ جرمنی ہو سکتے ہیں تو میں اس پہ کیا ہو سکتے ہیں آپ سے بڑی دس بستہ گدارش اس پہ کیا ہو سکتے ہیں پاسی قوم کیوئی کیونکہ وہ ایک قومی اساتحہ ہے تو ان کے بارے میں آپ نے یہ پرواہ کی تو آپ کا بھی بہت شکریہ انشاءاللہ کل صبح سے ہی میں ذاتی طور پر یہ پیغام ان کا پرائیلنگ ساتھ سکتے ہیں سکھو راپٹو ملنے چاہیے ہیں جو ممالک ہیں ان سے چانے ہوں نے بہت ہوگی ان کے اور انشاءاللہ کوئی علاج کا بندوست ہو سکا کیونکہ آپ نے بھی پتا کیا ہے اور ڈاکٹرز نے جیسا کہ آپ کو پرسنلی بھی بتایا ہے کہ یہاں پر ان کا علاج ممکن نہیں ہے وہ ایسا کوئی کمپلیکیٹڈ چیز ہے جس کا علاج یہاں پر نہیں ہونا اور اس ملک کا علاج ملک سے باہر ہونا تو پوری ممالک ہیں کچھ لیے کر دوبارہ ملانے ہیں شہبادگیل صاحب کچھ لیے کر ایک آخری منٹ کے لئے ملانے ہیں کیونکہ شہبادگیل صاحب یہ اشور کرا رہے ہیں اپنے دور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پوری ایک کوشش کریں گے کہ ان تینوں جو ممالک ہیں اس میں دائرے فوراں آفس کو انوالف کرنا ہوگا اور اس میں ایک دارہ ریاستی لیبل پر کام ہو سکے گا تو جس ملک سے بھی زیادہ بہتر طریقے سے جلدی سے بیزا پروسسنگ اور وہ ساری چیزیں ہو سکیں اور باقی سارے کے سارے معاملات شہبادگیل صاحب میری آواز آری چھو اوپر کے لوگ سر دفت میں یہ کہہ رہا تھا پھر ہم یہ منان رکھیں ان دو تین باتوں کا بس آخری ایک دو منٹ ہے پرائیم سر صاحب یہ ویڈیو دیکھ لیں گے کل تاک انشاءاللہ آپ کو تم کو دکھا دیں گے یہ پیغام کل سب سے ہی ہم سعودی جرمن شفارت خانے سے پہلے رابطہ کریں گے اس کا فائدہ شاید یہ ہوگا بہت ہی کوئی نہیں لیکن وہ کلیم ہے دونوں ملک صحیح ہے اور شاید ہم جلدی وہاں کر سکیں اس کے ساتھ ہی کریں گے اور جس کی کوئی سے ہمیں کوئی اس میں کوشش چل رہے گے مطلب اور پرائیم سر صاحب میں پرامل ڈائریکشن اور شباکتاب یہ اگلی بات جو میں کرنے جا رہا ہوں آپ کا بہت شکریہ ہے کہ ساتھ ساتھ میں اگلی بات یہ کر رہا ہوں وہ ان کے اہل خانہ نہیں کہ یہ میں کہہ رہا ہوں یہ تو انشاءاللہ اتمنان رکھیں نا کہ عمر شریف اتنا بڑا اتنا بڑا نام ہے تو وہ تو فائنینسز وغیرہ کہ کوئی بھی اللہ نے کریشوز ہو تو وہ تو وہ انشاءاللہ ہوئی جائیں گے یہ تو میں کہہ رہا ہوں ان کے اہل خانہ نہیں کہہ رہا انشاءاللہ جو کچھ بھی حکومت کی دیکھیں جو کچھ بھی حکومت کی سواد بھی کیا ہوا کنفرم کرنا چاہ رہا ہے مطلب ہونا چاہیے کنفرم کیونکہ عمر شریف صاحب کا بہت بڑا کنٹیبوشن ہے پاکستان کی میڈیا میں بھی اور اس کے ساتھ سلنٹروفی شوکت خانہ یہ انہوں نے بتایا مجھا تو کبھی انشاءاللہ گورنمنٹ اس کو کھیلہ نہیں چھوڑی تو شہباکستان صاحب میں آپ سے زوالہ سے راپتے میں رہوں گا اور اور پلیز بہت بہت شکریہ سب سے بڑی درہ آپ لوگوں سے کہ ان کو اپنی دعاوں میں بہت یاد رکھیں ایک ایسا چہرہ جس نے ہمیشہ ہمیں مسکر آیا ہے ہم بھی اس چہرے کو ویسی مسکراتے ہیں ابھی بھی ان کے حوصلے بڑے بلند ہیں ابھی بھی بڑے مسکر آ رہے تھے بلکہ میں نے کہا کہ تیاری پکڑا ہے آپ نے آنا ہے تو آپ لوگ سب بہت دعا کیجئے گا اور ہم گورنمنٹ پاکستان کی سپس پسندگی میں شکر گزار ہوں ہم ان سے فالو اپ لیں گے کہ گورنمنٹ اپنے دور پر تین ممالک ہیں ان میں جہاں یہ کام ہو سکے اور اگر وزیرادم پاکستان اگر ایک رابطہ بھی اگر کر لیں گے ان سے تو کیا ہی کہنے ایک میسیج تھا کہ ایسے ایسے علاج جو ہونا ہے یہاں سے باہر ہونا ہے اور اتنا وقت ہے تین ہفتے کے اندر اندر وہاں پہنچ جانا ہے تین ملک ہیں اور وہاں پہنچ کر علاج شروع جل سے جل ہو جانا چاہیے جس چیز کا بھی ہے آپ اس کو کھول کریں انہوں نے نہیں رکھا کہ بیماری کیا ہے لیکن جو بھی ہے سپورٹ ملنا چاہیے اتنی نام اتنی بڑے خستی کو اور پی ٹی آئی کی طرف سے جو یہ بتا رہے تھے کہ مدد بات چل رہی ہے باہر یہ ہم نے سنا اس میں ویڈیو میں جو رولنگ گورنمنٹ ہے اس سے امید نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے ان کی طرف سے مدد کی جاری ہے تو یہ بہت صحیح چیز ہے کہ وہ کر رہے ہیں ایک اور کنفرمیشن کیا بس ہی مدامی نے کہ اگر کوئی بھی خرچہ ورچہ جو ہوگا اگر اس میں کچھ ضرور پڑی پی ٹی آئی کی طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے تو وہ یہ سمجھا جائے کہ ہاں وہاں سے مدد ملے گی یا نہیں ملے گی مطلب وہ کنفرم کرنا ضروری تھا جگہ پر بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہاں میں پہنچا دوں گا میری سورس لگی ہوگی ہے وہاں پر کہ تم وہاں پر انٹری کر جاؤ گئے انٹری کی بات تم اپنا اپنا دیکھو ایسا کچھ نہیں بنے سین اس لیے لوگوں کے دلوں میں ایسی میٹرز میں یہ چیزیں کنفرم ہو جانا بہت ضروری ہوتا ہے دعا کریں گے ان کے لیے اور جل سے جل ٹھیک ہو کر واپس آئیں اور لوگوں کو فیر سے ہسائیں بس ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی ٹیک کیا سائننگ آف